میرے بھائیو میں کربلا کے واقعے کا سبق کیا وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو علماء سناتے رہیں کہ میں تو سنا نہیں سکتا ہوں مجھ سے سنایا بھی نہیں جاتا ہے کربلا کا پیغام کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو ماں مشہر بازار کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا تو سودا کی میں بے چان جھوٹ نہ بولاں تو سودا کی میں بے چان منڈی والا کہتا ہے ملاوٹ نہ کران تو سودا کی میں بے چان منافع کی تو لماں اور دفتر والا کہتا ہے رشوت نہ لماں تو بچیانوں کے تو پالاں کربلا کا پیغام ہے کہ اللہ کے لیے جو کچھ دینا پڑے دے دو جو قربانی دینی پڑے دے دو دو سال کے معصوم بچے کے گلے کے پار تیر ہو جائے یہ باپ کے لیے دیکھنا آسان ہے میرے بیٹے کی بازار سے بانٹ اٹی اور وہ درد کی وجہ سے ہائے ہائے کرنے لگا میں سن نہیں سکا میں دوسری طرف بھاگیا کہ مجھ سے اس کی ہائے ہائے نہیں سنی جا رہی تھی اور میرے نبی کے نوازے کی ساری نسل زباہ ہو گئی سب سے پہلے آپ جب سارے شہید ہو گئے پہلے شہید مسلم بن عوسج میرے نوازے کے جان نساروں کے پہلے شہید مسلم بن عوسج اور آخری شہید حسین بن علی صرف حسین اکیلے نہیں شہید ہوئے عثمان بن علی عباس بن علی محمد بن علی ابوبکر بن علی جعفر بن علی چھے بھائی میرے نبی کے نوازے کے کٹھے شہید ہوئے ساتھ ابوبکر بن علی عثمان بن علی محمد بن علی جعفر بن علی اور عباس بن علی جو علم بردار تھے اور حسین بن علی چھے بھائیوں نے جام شہادت نوش کیا میں قربان جاؤں مولا علی کی اولاد پہ کیا ظلم ہوا سب سے مظلوم صحابہ میں کوئی ہستی ہے تو میرے نبی کا گھرانہ ہے اور عیلی بن عبی طالب کی ہستی ہے ان کی ساری نسل زبا ہو گئے امام زین اللہ عبدین اکیلے بچے تھے ان کو مخبیز زبا کرنے لگے تو اتنے بیمار تھے کہ حضرت زینب چلا اٹھیں تو اس کو ترس آیا اور اس نے چھوڑ دیا امام زین اللہ عبدین ساری رات روتے تھے تو ان کے ایک نوکر نے پوچھا حضرت اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا آپ ساری رات کیوں روتے ہیں تو انہوں نے فرمایا وہ پھر رونے لگے فرمایا ارے میرے بھائی یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا جو بعد میں مل گیا چالیس سار روتے روتے آنکھیں خوش سفید ہو گئیں اندھے ہو گئے اور میں نے اپنی ساری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے زبا ہوتے دیکھا اور آل رسول میں سب سے پہلے علی اکبر شہید ہوئے سب سے پہلے علی اکبر اور سب سے آخر میں قاسم بن حسن چھوٹے تھے معظوم تھے وہ خیمے سے نکلے لٹھی لے کر لٹھی لے کر جب دیکھا نا کہ چاچا اکیلہ رہے گی چھوٹے تھے لٹھی لے کر نکلے کم بختوں نے ان کو بھی موفنی کی اور ایک تلوار کا بار لگا ان کا بازو کٹ کر رکھ دیا ان کا ہاں میرا چچا اور گر کے تڑپے نا حسن تڑپے اٹھے زخموں سے چور تھے اور ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہن لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے آج میں تیری فریاد پہ پہیں پہنچ سکتا چل چلا جا اپنے آباؤ اجداد کی ساتھ مل جا جا چلا جا اپنے نانا کے ساتھ مل جا اپنے باپ کے ساتھ مل جا اپنے چچا کے ساتھ مل جا آج تیرا چچا بے بس ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے اور ان کی لاش کو اٹھایا اور جا کر جہاں باقی شہزادے لاشہ گرے پڑے دوان جا کر لٹھا دیا اور پھر بیٹھ گئے زخمی تھے کوئی ان کو قتل کرنے کے لئے آگے نہیں بڑھ رہا تو آپ نے آپ کے بیٹے عبداللہ دو سال کے تھے آپ نے ان کو بلوایا خیمے سے بلوایا ابھی تقدیر کا اور کچھ امتحان باقی تھا اس باپ کو سوچو جس کی ساری نصر اس کے سامنے زبہ ہو رہی ہو اور دو سال کا بچہ بھی معاف نہ کیا جا رہا ہو اس کو سینے لگا کر یہاں بٹھا لیا اور اس کو ایسے حضرت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کوفی لشکر سے ایک شخص ابن الموقع دننار اس نے جو تیر کھینچ کے مارا میرے اللہ نے خطا نہیں ہونے دیا اوپر چلا جاتا حسین کو لگ جاتا دائیں بہن چلا جاتا اسی دا بچے کی یہاں گلے کے لگ اور بچے کی گردن یوں ڈھلک گئے اس کی تو اہ بھی نہ نکل سکی ایک چیخ کیا اہ بھی نہ نکل سکی یہاں سبر کا پیمانہ بھرا نہیں لرز گیا اور اپنے بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا ایسے دونوں لب بھر کے یوں آسمان کی طرف اشال دیا کہ اچھا میرے مولا تُو راضی ہے تُو میں بھی راضی سبحان اللہ کیا پیغام ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا دو بکنا نہیں ہے ایمان نہیں بیشنا عزت کو نہیں بیشنا غیرت کو نہیں بیشنا اسلام کا سودا نہیں کرنا ہے بچوں کے لیے اپنے لیے بیوی کے لیے اہدے کے لیے کرسی کے لیے حکومت کے لیے مال کے لیے عزت کے لیے یہ سب جھوٹے نقشیں ہیں یا اللہ مجھے تُو چاہیے اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا اللہ نہ ملا تو ہلاک ہو گئے برواد ہو گئے آخر شمر نے کہا قتل کیوں نہیں کرتے ہو تو زرہ بن شریک تمیمی نے سیدھا تلوار کا وار کیا یہاں لگا تو اس سے آپ ایسے ایسے لڑکھانانے لگے تو سنان بن ابی انس نے انس بن ابی سنان نے نیزہ مارا سیدھا اس سے آپ یوں پیچھے گی رہے تو خولہ بن یزید سے اس نے کہا سر کٹو وہ سر کٹنے کے لئے آگے بڑھا تو کانپ نہیں لگا میں نے کہا تیری ماں تجھے روئے اسے تکہ دے کے پیچھے کیا اور وہی جس نے نیزہ مارا تھا انس بن ابی سنان اس نے آگے بڑھ کے آپ کے سر کے بال پکڑ کے سر کٹ کے الگ سے الگ کر دی نیزوں پہ چڑھا سب کے سر نیزوں پہ چڑھا اور پھر عورتوں کے خیموں کو لوٹا پھر ان کو جب گھسیٹ کے باہر لائے حضرت زینب نے لاشے دیکھے اور سروں حضرت علی صحابہ میں سب سے فسی ہستی ہیں فسی یعنی جو اعلیٰ درجہ کی گفتگو کرتا ہو اسے فسی کہتے ہیں حضرت علی کی یہ وراست آپ کی بیٹی زینب کو ملی کہ وہ فساحت کی شہنشات ملکاتی فساحت انہوں نے جب منظر دیکھا اتنا سا معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا اور اس کا معصوم سا بدن بکھرا ہوا اور حسین خون میں لطپت تیتیس زخم بتیس زخم تلوار کے تھے اور چونتیس زخم نیزے کے تھے تو انہوں نے ایک مرسیہ پڑھا وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا صَلَّ عَلَيْكَ الْعِلَاهَ وَمَلَكُ السَّمَا هَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَا مُزَمِّلُ الدِّمَا مُقَتَّعُ الْعَضَا وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا بَنَاتُكَ السَّبَایَا وَذُرِّيَتُكَ مُغَتَّلَا تَصْفِيَ الْعَرْيَاحَ یہ ایسا مرسیہ تھا کہ وہ انسان کی شکل میں جو کھڑے تھے درندے کوفی ان کے بھی آنسوں نکل آئے رونے لگے رونے لگے آنکھوں میں آنسوں آگئے سب تھی اے مُحَمَّد اے مُحَمَّدَ مُصَفَا اے ہمارے نانا جان آپ پہ اللہ کا سلام ہو آپ پہ آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو یہ آپ کا حسین آج بڑی سج دھج سے نکلا ہے سرخ جوڑا یہ تو میرا ترجمہ ہے تعبیر ہے ترجمہ یہ نہیں ہے لیکن اس سے نکلتا جو مجھے نظر آیا میں نے بیان کر دیا کہ اے ہمارے نانا اے ہمارے رسول آج تیرے نواسے نے اپنے خون کے تانے بانے کا سرخ جوڑا پہنا ہے اپنے بوٹیوں کا سہرہ سجایا ہے اپنے خون سے تیرے حب تیری امت کو پانی دیا ہے آج اس کی بارات ہے آج یہ بہتر سر اس کی بارات ہیں عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے عاشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باہ بہارا ہو منصور جائے چکسولی دتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجدیں و سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے مننے سر نو جوڑے تو مکھ نہ موڑے بامے سو تلواراں کھننے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دتے تیرازن بننے من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیه فمنهم من قضا نحبا ومنهم من ينتظر فما بدلوا تبديلا الف لام مین أحسب الناس ان يترکوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذین خلوا من قبلكم میرے بھائیو يا رسول اللہ آپ کی اولاد زبا ہو گئی آپ کی بیٹیاں قیدی ہو گئیں اور ان کو کفن بھی نہیں ملا تو ہوا نے غیرت مند ہو کر مٹی اڑائی اور انہیں خاک کا کفن پہنا تھی میرے بھائیو یہ سارا معینہ علماء بیان کرتے رہے ہیں کہ تم بھی پڑھو آپ لوگ بھی پڑھو کربلا کا واقعہ حسین پہ رونا میرے نبی کی سنت امام زرم آپ دو ان کی شادت سے پہلے رو رہے ہیں تو ہم دو ان کے بعد رو رہے ہیں دل ہی تو ہے نسم بخشت درد سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رولائے کیوں وہ آنکھ ہی کیا جو اللہ کے رسول کی محبت میں نہ روئے اور آل رسول کے مسائد پہ نہ روئے وہ کیا آنکھ ہے وہ کیا ایمان ہے وہ کیا انسان ہے یزید کے سامنے بھی کٹا ہوا سر رکھا گیا اس نے بھی چھڑی ماری تو ابو برزہ اسلامی کھڑے ہو گئے کہ نہ مار چھڑی میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا میرے بھائیو کربلا ایک پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہر بازی کھیل جاؤ دیکھو نا تُسی سارے یزید نگل ہی کر دیو تے کم سارے یزید آلے تے حسین دے مگر رون دے ہو تے کم سارے ہو تے دشمنی والے چھوٹ بولنے والا یزید کی صف میں کھڑا ہوا ہے گالی دینے والا یزید کی صف میں ہے رشوت کھانے والا سود کھانے والا شراب پینے والا زنا کرنے والا چوری کرنے والا ڈکا ڈالنے والا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ماں باپ کو دکھ دینے والا مسلمانوں کو بے عزت کرنے والا ان کے حق پہ ڈاکا ڈالنے والا یہ سب یزید کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں قرآن دین یا حسین یا حسین حسین زندہ بات یزید مردہ بات اے دینال کم تھوڑا ہی بڑھنا ہے آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پتیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں یا اللہ تو راضی ہو جا اللہ مجھے تجھے راضی کرنا ہے تیرے حبیب کو راضی کرنا ہے اس کے لئے میں ہر بازی کھیلنے کو تیار ہوں اپر میرا امتحان نہ لینا میں حسین نہیں ہوں میں آل رسول نہیں ہوں میں تو ایک کمی سا بنزا ہوں یا اپنا زوف اللہ کو دکھاؤ یا اللہ ہم تو تیرے کمزور بندیں ہمیں امتحان میں ڈالنا ہمیں آزمائش میں ڈالنا بس ہم سے راضی ہو جاؤ ہم تیری مانکہ چلیں گے اگر کربلا سے کوئی سبق لینا ہے وہ یہ سبق ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہر قدم اٹھا جاؤ یہ نہیں کہ فرقوں میں بٹھ جاؤ نفرتوں میں بڑھ جاؤ یہ میرے پاکستان میں یہ ممبر بڑا مظلوم ہے کہ اس ممبر سے محبت کی بات کی بجائے نفرت کے توپیں چل رہی ہیں اور امت کو فرقوں میں بانٹ کے رکھ دیا ہے توڑ کے رکھ دیا ہے اور کوئی بریلوی کے نعرے لگا رہا ہے کوئی دیوبندیت کے نعرے لگا رہا ہے کوئی شیعہ ہونے کے نعرے لگا رہا ہے کوئی وہابی ہونے کے نعرے لگا رہا ہے کوئی ایسا بھی ہوتا جو کہتا میں مسلم ہوں میں امتی ہوں میں پچھلے بیس سال سے بھائیو کھپ گیا ہوں سناتے سناتے کہ اللہ کے واسطے امت بنو اللہ کے واسطے امت بنو میں نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے میں ان کے شاگردی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں ان کی تحقیق پر مطمئن ہوں لیکن میرا سینہ بریلوی کے لئے بھی کھلا ہوا ہے اہل حدیث کے لئے بھی کھلا ہے وہابی کے لئے بھی کھلا ہے امت محمد جس شکل میں ہے سب کے لئے میرا سینہ کھلا ہے دیوبندیت میری بنیان ہے اور امت پناہ اور مسلم پناہ میرا کرتا ہے تم ساتھ بریلوی بریلوی رہو پر بنیان بنا لو دیوبندی دیوبندی رہو پر اسے بنیان بنا لو شیعہ شیعہ رہو پھر اسے بنیان بنا لو وہابی وہابی رو پھر اسے بنیان بنا لو اوپر امت کا کرتہ پہنو امت مسلم کا کرتہ پہنو